جنہوں نے باڑ اور سوکھا جیسے ان مہتپونڈ بسیوں کو لے کر کے اپنی امولی بیچار یہاں پر رکھے اور سجھو بھی دیئے پچھلے گھنٹے سے نیتا بیروڈھی دل کے بیچاروں کو میں سن رہا تھا پورا صدن بھی سن رہا تھا اور ایک گھنٹے کے بھاسن میں باڑ اور سوکھا سے سمندیت مددے پر ان کو کیول گورکپور کا جل جماؤ یاد آیا باقی اور کچھ بھی نہیں اور دسینت کمار نے اس پر ایک بہت اچھی بات کہی مہدہ دسینت کمار نے ایک بات کہی تھی کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہ ہے پھر بھی تمہیں یقین نہیں جمینی حقیقتوں کی کوئی جانکاری نہیں ہے اور تلسیداد زینے بعد کہیں بھی سمرت کو نہیں دوست گھسائیں ایسے ہی لوگوں پہ باتیں اکثر سا صحیح بیٹھتی ہیں کیونکہ جو لوگ جنم سے چاندی کے چمچ میں کھانے کے عادی ہیں وہ گریب کی سمسیہ کو کیا سمجھیں گے ایک گریب کی پیڑا کو کیا سمجھیں گے ایک کسان کی پیڑا کو کیا سمجھیں گے ایک دلیت کی پیڑا کو بھی کیا سمجھیں گے اور اتھی پچھڑوں اور پچھڑوں کے ساتھ کیا انہوں نے بیوار کیا تھا یہ کسی سے چھپاوا نہیں ہے یہ تو پورا پردیش جانتا ہے پورا دیش جانتا ہے مہد ہے مہان کسان نیتا اور بھارت کی پور پردانونتری چودھری چران شنگجی نے کہا تھا کہ دیش کی پرگتی کامارگ اس دیش کے کاؤں گلیوں کھیت اور کھلیانوں سے ہو کر کے جاتا ہے چودھری چران شنگجی کی باتوں کو واسطوں میں سماجواتی پارٹی نے اپنے کال کھنڈ میں تھوڑا بھی دھیان میں رکھا ہوتا تو ترپردیش کے اتھیاس میں سروادھک کسانوں نے ان کے کال کھنڈ میں آتمتیا نہیں کی ہوتی اور مجھے چودھری چران شنگجی کی باتوں کے ساتھ ہی مہان سہتیکار رام کمار برما جی کی کچھ پنکیاں یاد آتی ہیں جنہیں دھیان میں رکھ کر کے ڈبل انجن کی سرکار کارے کر رہی ہے اور وہاں دیش کے اندادہ کسانوں کے لئے سمرکت پنکیاں تھیں کہ ہے گرام دیپتا نمسکار ہے گرام دیپتا نمسکار سونے چاندی سے نہیں کنتو تم نے مٹی سے کیا پا پیار ہے گرام دیپتا نمسکار یہ اسی کسان کے لئے ہے کیونکہ سونا چاندی سے پیار کرنے والے لوگ اندادہ کسان کے مہتوں کو نہیں سمجھیں گے اس کے مہتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے اس کی پیڑا کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے اور اسی لئے جب باڑ اور سوکھا جیسے مدے پر چرچہ کی بات آئی تو اس مدے کو لگاتار بیسیانتر کرنے کا پریاسوا اگر بھارت کی کھیتی کی بات ہوتی ہے تو نیتا بیروضی دل اس کے ساتھ باڑی سبد بھی جڑتا ہے پسو پالن بھی اس کا پارٹ ہے اور جس سانڈ کہ آپ بات کر رہے ہیں نا یہ سانڈ بھی اسی کا حصہ ہے آپ کے سمجھ میں یہ بوچڑ کھانوں کے حوالے ہوتا تھا ہمارے سمجھ میں یہی پسو دھن کا پارٹ بنا ہوا ہے اور اسی لئے اُس سچائی کو آپ کو شوکار کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بفلتہ کو چھپانے کے لئے کچھ پیپر کی کٹنگ تھی لگتا ہے کہ ہومورک کرتے سمیں شوپال جی نے کچھ پرانی کٹنگ بھی بیچ بیچ میں رکھوا دی کیونکہ یہ تو اتھیاس گواہ ہے کہ جب پریوار میں ستہ کا سنگھرس آگے بڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو سامنے آئیں گی اور پرانے جو ہے انبھوی نیتا ہے شوپال جی تو اتنا پاپڑ بے لے ہیں تو کچھ تو سامنے آئے گا کچھ تو پرنام سامنے آنے چاہیے شوپال جی آپ کی پرتی ہماری بہت سامنے ہوتی ہے آپ کے ساتھ انیائے ہوا ہے ہم جانتے ہیں اور اسی لئے آپ کے ساتھ یہ لوگ نیائے کریں گے نہیں پھر بھی آپ کی قیمت کو سمجھیں گے نہیں یہ تو دونوں کے دو مطرتہ ہے اور مہدہ ہمیں یہیں سے پردیش کے اندادہ کسانوں کے بارے میں میں آؤں گا جو نیتا بیروڈی دل نے جو باتیں رکھی ان سب پہ چرچہ کروں گا اتر پردیش کے اندر اگر ہم لوگ باڑ اور سوکھا کی استیتھی جو ماننے سدسیوں نے یہاں پر اپنی چنتہ بیکت کی تھی اور اپنے پہ ملے سجھاؤ بھی دیئے ان سب پر ایک ایک کر کے اگر ہم چرچہ کریں اور بعد میں میں ان سبھی مددوں پر بھی جواب دوں گا جو نیتا بیروڈی دل نے یہاں پر رکھے تھے خاص طور پر اتر پردیش کے اندر آج کے دن اگر ہم دیکھیں گے تو عموماً پندرہ جون سے لے کر کے بیس جون کے بیچ میں مانسون اتر پردیش راجعہ میں پرویش کر جاتا تھا اور ہمارے اندادہ کسان اسی کے انروپ اپنی تیاری بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس ورس پرارمبھک مانسون کی باریش کو اگر ہم چھوڑ دیں تو سیس مانسون کی جو استطیق ہے وہ پردیش کے اندر بہت انکول اور بہت اچھی نہیں کہی جا سکتی ہے مودے خاص طور پر اگر آج کے دن پر بھی ہم دیکھیں گے تو آدھا اتر پردیش ایسا ہے جس جہاں پہ کافی کم باریش ہوئی ہے اور سامانے سے بھی اس کی استطیق کافی کم ہے کمجور ہے یہ استطیق اتر پردیش کے لئے اگر ہم دیکھیں گے پسیم کے کچھ جنپدوں میں ایکسس وارٹر کی بات سامنے آئی ہے لیکن اس کی استطیق بھی بہت اچھی نہیں کہی جا سکتی ہے کیونکہ اتر پردیش راجے اتر پردیش جیسے راجے میں یہ جو استطیق ہیں یہ ہم لوگ کسی بھی استطیق میں اسے نظرانداز نہیں کر سکتے اور اسی لئے ہم لوگوں نے پہلے ہی ساسن استر پر اس پر بیٹھا کی اپنے ایک رنڈیتی بنائی پرارمبک سمیہ میں جو مانسون اتراخن ہمانچل اور حریانہ کے اندر ایک سائیکلون کے کارن اس سیتر میں دیکھنے کو ملا تھا ہمالیان ندیوں میں اس سیتر میں بار کی سستدھی پیدا ہوئی تھی بار کی کارنوں وہاں پہ کافی بھسلوں کو نقصان پہنچا تھا اس کے آنکلن کیا دیس بھی دیے گئے ہیں اور اس پر آگے کی کاروائی ساسن استر پر آگے بڑھ رہی ہے اس سب کے باب جو اتر پردیس جیسے راجے کی استطیق جو ہے پردیس کے اندر انہے راجیوں کی طلع میں بہت بہتر استطیق میں ہے موڈے جہاں اتر پردیس کی بات کرتے ہیں اتر پردیس دیس کا اور سمبھتو دنیا کا پہلا ایسا بھو بھاگ ہے جہاں پر چہاسی سے نبی پیس تھی بھو بھو بھاگ کرسی یوگیا بھومی وہ سنچت ہے نہروں سے سرکاری نلکوپوں سے اور نیجی نلکوپوں سے بھی انہیں آچھا دیت کرنے کا پریاد آچھا دیت کیا گیا ہے اور اسی کا پیڑنام ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے تو اب تک جو ہمارے پاس جو ڈاٹا ہے اس کے انسان رکھ ہم دیکھیں گے تو کرسی بوائی کا جو سامانی پرسط ہے وہاں لگ بھک اٹھاسی فیزدی فصلوں کو کسانوں نے اس کی بوائی ہوئی ہے اور دھان کی نرسری بھی لگ بھک سو فیزدی نرسری اب تک لگ چکی ہے ہاں اس پر کم باریس کے کارن یا انہیں کارنوں سے تھوڑا نقصان جرور ہوا ہوگا اس پر سرکار اپنے استر پر سرکار کی کاروائی آگے بڑھ رہی ہے مود اتر پردیس کی جو ایک وششتہ ہے اسی کا پرنام ہے سینچائی کی اترکت سویبھا ہونے اترکت وکلپ ہونے کا پرنام کیا ہے دیش کے کل کرسی یوگ یہ جو بھومی ہے وہ گیارہ فیزدی بھومی اتر پردیس کے اندر ہے دیش کی آبادی کا سولہ فیزدی آبادی اتر پردیس میں نواز کرتی ہے لیکن دیش کی اتر پرسارت سے اتر پردیس کو آگے وڑھانے میں اپنے استر پر کسی بھی پرکار کی کوتا ہی نہیں کی سرکار لگاتار اس دسامیں اپنے استر پر پریاس کر رہی ہے کی کسانوں کو ادھک سے دیکھ سک دھائیں دے سکیں اور اس دسامیں جو سرکار کے استر پر اب تک پریاس پرارم ہوئے ہیں اس میں اگر ہم باڑ اور سوخہ سے سمندھت بات کریں پردیس نے گت ورس کی تلنا میں اگر آپ دیکھیں گے اس ورس ہی اب تک پردیس نے ان کسانوں کو معاوضہ دینے کا کارے پرارم کیا ہے جو پہلے چرن میں آبدہ کی چپیٹ میں آئے ہیں اور انہیں ابھی تک کسان نے معاوضہ دینے کی کاروائی پرارم کر دی ہے اور اس سرکار لگاتار اس دسامیں دوہزار سترہ سے ہی کارے کر رہی ہے اگر ہم دیکھیں گے دوہزار سترہ میں ایک سٹھ ہزار تین سو بیس کسانوں کو لگ بھگ ساٹھ کروڑ روپے کا معاوضہ یعنی سوکھا یا باڑ کے کارن جن کسانوں کو نقصان ہوا تھا وہ نقصان ہوا معاوضہ سرکار نے اپلبد کروایا تھا اسی پرکار سے دوہزار اٹھارہ انیس میں بھی پردیس کے تین لاکھ چوراسی ہجار ایک سو تیرہ کسانوں کو دو سو بارہ کروڑ روپے سے دھک کا معاوضہ اپلبد کر آیا گیا اس میں جیادہ تر جو معاوضہ تھا وہ سوکھا سے سمندی تھا سوکھے سے پیڑی جو کسان تھے ان لوگوں کو یہ معاوضہ اپلبد کروایا گیا پردیس سرکار نے انیس بیس میں بھی چو سٹھ کروڑ 32 لاکھ کا معاوضہ انہ داتا کسانوں کو اپلبد کروایا گیا یہ بار کے کارن جو پیڑیت کسان تھے ان لوگوں کو بیس اکیس میں بھی پردیس سرکار نے ایک سو بیس کروڑ کا معاوضہ کسانوں کو اپلبد کروایا تھا یہ تین لاکھ باسٹھ ہزار چھہ سو سیدھک کسانوں کو بار سے جن کی فصلوں کو نقصان ہوا تھا ان کسانوں کو پلبد کروایا رکیس بائیس میں بھی پردیس سرکار نے چار سو پچھتر کروڑ روپے تیرہ لاکھ چونانبے ہزار نو سو سیدھک کسانوں کو بار کے کارن اور اولاب رشتی کے کارن جو انہیں فصل کو نقصان ہوا تھا اس کے لئے اپنا انہیں کمپنسیسن دیا 22-23 میں بھی پردیس سرکار نے چار سو ستائیس کروڑ روپے پردیس کے بارہ لاکھ چودہ ہزار سیدھک کسانوں کو معاوضے کے روپ میں بھترت کیے جن میں بار اور اولاب رشتی کے کارن اتی برشتی کے کارن جن کسانوں کو نقصان ہوا تھا اس کے لئے کمپنسیسن دیا ہے اور اب تک 8400 سیدھک کسانوں کو پردیس سرکار بار کے کارن جو چھتی ہوئی ہے اس کا کمپنسیسن اپلپد کروا چکی ہے مہد اگر ہم دیکھیں گے تو پردیس سرکار نے بار اور سوخہ کے ساتھ ساتھ انہیں اس دشاں میں انیک قدم اٹھائے ہیں اور کیسے ان سے بچاؤ کی اپائے کہ جا سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی سمیں میں اس بار ہم نے دیکھا ہوگا پسیمی اتر پردیس میں بار آئی لیکن چالیس سے دھک جن پت ایسے تھے جہاں پہ سوخے کی چپیٹ میں پردیس تھا کافی بڑے بھو بھاگ میں کسان باریس کے لئے انتجار کرتا رہا لیکن بعد میں بہت ساری جگہ سچائی بھاگ نے اپنے سطر پر پریاس کی پاور کارپوریسن نے اترکت ویجلی سپلائی کرنے کی کاروائی پرارمب کی اس سمجھ میں ساسن اسطر پر بیٹھکوں کا دور پرارمب ہوا نوڑا لدھکاری اور پرباری منتریوں نے جن پتوں کے دورے پرارمب کیے اور پینام دھیرے دھیرے یہ پرکریہ آگے وڑتی گئی اور آج پردیس سرکار نے دسامے جو پریاس پرارمب کیے اس دسامے جو کارے پردیس سرکار نے کیے باڑ پیڑتوں کی رہت کے بھی جو کارے کیے گئے جن چھیتروں میں باڑ آئی پہلی بار ہوا ہے دوہزار سترہ سے مجھے یاد ہے دوہزار سترہ میں جب میں لکھیمپور کھیری کے گاؤں میں اور سیتاپور میں بھی یہ گاؤں میں باڑ پیڑتوں سے ملنے کے لئے گیا تھا تو باڑ پیڑتوں کو رہت کے لئے اس سمیہ تک سوکھے بریڈ اپلبد کرائی جاتے تھے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا آب دا رہت کو اس کے پینسے کا بندر بانڈ زیادہ ہو جاتا تھا میں نے اسی دن پوچھا میں نے کہا یہ کیا رہت میں کیوں بریڈ اپلبد کرائی جا رہا سوکھا بریڈ تو لوگوں نے کہا تو میں سویم اس دن سائنکال سبرا میں ہی واپس آیا آ کر کہ میں نے سویم بیٹھک لی اور ہم لوگوں نے اس سمیہ تیہ کی ایک راہت کٹ تیار کرنے کے لئے جس میں ہر باڑ پیڑت کو دس کلو چانوال دس کلو آٹا دس کلو آلو دال تیل نمک مرچ مسالے دیسلائی برساتی مومبتی یہ سبھی کیروسین یہ سبھی کچھ اپلبد کروانے کی بیوستہ بھی کی اور محلاؤں کے لئے ڈگنیٹی کیٹ کی بیوستہ بھی پرارمد کی اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کی ابھی تک اس ورس باڑ پیڑتوں میں جو پسیمی اتر پردیس میں باڑ آئی تھی وہاں پر چھبیس ہزار نو سو چو سٹ ڈرائی راسن کٹ وہاں پر اپلبد کروائی گئی ان باڑ پیڑت چھتروں میں اپلبد کروائی گئی دو ہزار پانچ سو پچاس ڈگنیٹی کیٹ اپلبد کروائی گئی نو سو نو باڑ سرنالے بنائے گئے اور پسوں کے چارے کی بیوستہ بھی ان چھتروں میں پیڑت پریواروں کے لئے اپلبد کروائی گئی پروائی چھتروں میں میڈیکل کیمپ لگانے کے ساتھ ساتھ پسوں کے ٹھیکہ کرن کی بیوستہ بھی کی گئی باڑ بچاؤ کے لئے اترکت نوکاؤں کی بیوستہ بھی وہاں پر کی گئی ان سبھی چھتروں میں اگر ہم دیکھیں گے تو جو اسٹیتی تھی وہاں پرساسن کی کاروائی سے اور جن پرتریدیوں کی سکریتہ سے بہت جنتہ میں آبدہ کے باب جود بھی ایک سنتوشتی کا ہوا دیکھنے کو ملا تھا میں سویم ان چھتروں کا دورہ کرنے کے لئے گیا تھا ہمارے منتری گھن گئے تھے منتریوں نے وہاں کیمپ کیا اور پبلک میں ایک سنتوشتی کا وہاں دیکھنے کو ملا سامانیتہ پردیس کے اندر جب ہم برسات کے ایبریج کو دیکھتے ہیں 430 ایم ایم کا ایک مانا جاتا ہے کہ ورس بھر میں 430 ایم ایم برسات اتر پردیس کے اندر ہونی ہے لیکن مہد ہے آپ نے لگاتار پچھلے کچھ سمیں سے دیکھا ہوگا کی جب موسم چکر میں کسی پرکار کی کوئی بسنگتی آتی ہے چاہے وہاں گلوبل وارمنگ کے کارن آتا ہو یا کسی بھی انے کارنوں سے اس کا دوسپرد بھاؤ سب سے ادھک کسی پر پڑھتا ہے تو اندادہ کسان ہے اور اندادہ کسان اس سے کس روپ میں پروفائیت ہوتا ہے کی 401 سے لے کے 430 ایم ایم کی جو ایبریج وارس کی وارسک جو ایبریج ہے اس میں سے جون مہا سے اب تک ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ 353 ایم ایم کی بارس تو ہوئی لیکن وہاں ایک ساتھ ایک زگے پہ مسلا دھار راتری بھر جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں دھنی آباد دوں گا نیتاب پرتیپک بیبرودھی دل کو کہ انہیں گورکپور کی چنتہ ہوئی گورکپور میں کل سے لگاتار بارس تھی راتری بھر بارس پڑھی 133 ایم ایم کی بارس کیول ایک راتری میں گورکپور میں پڑی ہے گورکپور سٹی کے اندر پڑی ہے اور گورکپور سٹی کے لوگ موز میں ہیں مستی میں ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جل جمعہ اب نہیں لگنے والا ہے اب نہیں ہونے والا ہے نیتاب بیبرودھی دل گریبوں کی بات کر رہے تھے ان سے پلائٹیس سے پوروی اتتر پردیس میں چالیس ورس میں پچاس ہزار بچوں کی موت ہوئی تھی چار بار سماجوادی پارٹی کو بھی پردیس میں مکھے منتری کی روپ میں کار کرنے کا اثر پرابت ہوا تھا نبی پیز دی جو بچے تھے مرنے والے جو اور سمائے کالکل بھی تھے دلیت الف سنکھیک اور اتھی پچھڑی جاتی کے تھے کیا یہاں پی ڈی اے نہیں تھا کیا کیا کر رہے تھے چار بار مکھے منتری بننے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس کا سمادھان نہیں نکال پائے آپ کو تو پانچ سال کا پورا کارکال ملا تھا اور مجھے بتاتے ہوئے گروہ ہے ہماری سرکار نے اپنے پہلے کارکال میں ہی ان سے پلائٹیس کا سمول ناس کر دیا آج آپ جائیے کسی نگر میں مہاراج گنج میں دیوریہ میں گورکپور میں سدارت نگر میں سنت کبیر نگر میں بستی بیرائیج بللامپور سرابستی گونڈا لکھیمپور کھیری پیلی بھید یا پھر سہارنپور تک آپ چلے جائیے ان سے پلائٹیس سماد گھوشنا ہونی باقی ہے کیا کر رہے تھے لوگ یعنی انہیں سواستے سوویدہیں آج نیتا بیرودھی دل آج سرکاری ہاؤسپٹل میں مریج اس لئے آ رہا ہے کیونکہ سو دوا مل لئی ہے اسے ڈاکٹر مل لئے ہیں آپ کے سمیمے نہ ڈاکٹر تھے اور نہیں دوا اپنی بفلتہ کو چھپانے کے لئے آپ کو وہاں پر کسی گریب کانا اور گریب کو آئی اسمان سوویدہ میں پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیمہ کا قبر ملنا یہ بھی ان کو برا لگتا ہے کیا یہ آئی اسمان بھارت کی سوویدہ جو پردیس کے اندر دس کروڑ گریبوں کو پرابط ہو رہی ہے کیا اس میں اتر پردیس کا ناغرک نہیں یہ کیا یہ دس کروڑ لوگ اتر پردیس کے ہی لوگ ہیں آپ کے لئے وہ جاتی ہو سکتی ہے آپ کے لئے وہ ووٹ بینک کا مددہ ہو سکتا ہے ہمارے لئے اتر پردیس کا ناغری کے ایک پریوار ہے پریوار اور پریوار وہاں کے ساتھ کارے کرتے ہیں اس لئے ہر ہاؤسپٹل کی بیوستہ کو چونکہ ویراثت میں ایک جر جر بیوستہ ملی تھی اس لئے اس بیوستہ کو ٹھیک کرنے میں درست کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن اس کو لائن اپ کرنے میں جو وقت لگے لیکن امڑ تیوی بھی اس بات کو پردرست کرتی ہے کہ پہلے سے سویدھا بہتر ہوئی ہے اس لئے لوگ بسواس کے ساتھ وہاں آ رہے ہیں اگر بسواس نہ ہو کیوں لوگ آئیں گے اگر پبلک کو بسواس ہی نہیں تھا تو کیوں آپ کو ووٹ دیا دیا ہی نہیں ووٹ پبلک نے پھر سے نکار دیا میں نے کہا نا چودہ سترہ انیس بائیس چندہ مت کرو چوبیس میں کھاتا بھی نہیں کھلنے والا ہے چوبیس میں دول انجن کی سرکار پھر سے ریپیٹ کرے گی پھر سے ریپیٹ کرے گی اور میں پھر اس بات کو کہتا ہوں میں تو پھر سے کہہ سکتا ہوں کہ چچو ابھی سے راستہ تیہ کر لو اپنا دیکھو یہ آپ کے ساتھ نیائی نہیں کریں گے جب بھی آپ کا نمبر آتا ہے آپ کو چپچاپ کار دیا جاتا ہے آپ کے بھل مانس کو دھیان میں رکھ کر کے آپ کے سنگھرسو کو کوئی دھیان میں نہیں رکھتا ہے اور کسٹوس آپ کو اپنے مطر سے کسٹوس سیکھنا چاہیے درار نہیں درار نہیں کسٹوس